اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اپنی ڈرائنگ روم کو اور اپنی بیٹک کا وزٹ کروا ہی دوں اور یہ ویڈیو میں نے بہت پرانی بنا کر رکھی ہوئی تھی تو بس میں سوچی تھی کہ اس کو ایڈٹ کر کر اپلوڈ کروں گی لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کبھی تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو وزٹ کروا ہی دوں تو یہ دیکھیں یہ ہے میرا ڈرائنگ روم اور یہ جب شروع شروع میں نے سامان آیا تھا تو یہ تب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو یہ دیکھیں ابھی میرے صوفے جو ہیں وہ ہم لوگوں نے یہاں رکھتے لیے تھے لیکن یہ مٹی مٹی ہوئے پڑھیں کیونکہ جس سامان آیا تھا تو ویسے یہ کورڈ تھا ابھی بھی یہاں پہ تھوڑی بہت لیمینیشن میں نے اس کی اتار دی تھی خودی تاکہ ہوا لگ جائے ورنہ یہ پوشیس خراب ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں ٹیبل پر بھی مٹی وغیرہ صحیح چڑی ہوئی تھی تو خیر یہ چھوڑا سے میں نے آپ کو ویو دے دیا ہے یہ چھوٹی سی ایک الماری بنوائی ہے تاکہ اس کے اندر کچھ خوبصورتی کے لیے دیکوریشن پیسیز وغیرہ رکھ سکیں تو یہ ہے جی ٹوٹل چھوٹی سی بیٹھک ہے اور یہ ابھی پنکھا لگنے والا ہے تو یہ ہے جی چھوٹی سی بیٹھک اور اس کو بھی میں سیٹ کرتی ہوں اس کو کلین کرتی ہیں اور اس کی کورز اتارتے ہیں شوفوں وغیرہ کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی لگتی ہے سوپے جو ہیں وہ بھی میں نے ارینج کر کے رکھ دیئے پہل تو مجھے سمجھ نہیں آر تھی کہ ان کی ارینجمنٹ کس طرح سے کریں لیکن somehow میں نے اس کی اس طرح سے ارینجمنٹ کی ہے اور ابھی میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ویزٹ کرواتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی یہ ہے میرا ڈرائنگ روم چھوٹی سی بیٹھک ہماری زبان میں اس طرح کے جو روم ہوتا ہے جس میں مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے تو اس طرح کے روم اس کو بولتے ہیں بیٹھک لیکن خیئر امیر لوگ ڈرائنگ روم بولتے ہیں لیکن یہ ہمارا اس ٹینڈر کا نہیں ہے کہ اس کو ہم ڈرائنگ روم بولیں تو یہ بیٹھکل چھوٹو سا ہے اور میں آپ کو سٹارٹ سے جائنا اس کو دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی ہمارا انٹر سکیٹ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے اچھا جی میرے ہزبن نے بنوایا تھا یہ بورڈ سے ہے تو یہ میرے ہزبن نے اس سے بنوایا تھا تاکہ اگر کیز ہوتی ہیں ہمارے پاس تو وہ چابیں یہاں پر رکھ سکتے ہیں یا پھر چارجنگ پر اگر موبائل لگا دیں تو وہ یہاں پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی ٹیبل نہیں رکھی رہی تھی تو اس کے پر رکھ سکتے ہیں اور یہ جی کلماری بنوایا ہے اگین ہمارے گھر والوں کلماریوں کا بہت چوک ہے تو اس لئے کہ کوئی گیسٹ بغیرہ آ جاتے ہیں کبھی اس کے یہ کرنا چاہیں تو یہ ہے جی اس کے کبرز ہیں اور یہ والے جو ہیں اس میں کپڑے ہینگ کرنے کی جگہ بنائی ہوئی یہ دیکھا اب اس میں کچھ بھی نہیں رکھا کیونکہ ابھی کوئی گیسٹ ہی نہیں آئے اور یہ دیکھیں یہ جو اس کے پر کبر چڑھا رہا ہے یہ ابھی تک میں نے اتارا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ایسے اتر جاتا ہوں تو یہ ایل نور غیرہ آلہ سانی جو بھی اتر جاتا ہے تو میں نے یہ توہہ کے لئے کام بچا کر رکھیں کیونکہ بچوں کو اس کے کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ جب توہہ بڑھا ہوگا وہ خود ہی یہ سائل چیزیں ہوتا رہے گا تب تک میری کپٹس کی زرہ پر اٹکشن ہو جائے گی اور یہاں پر ایک کھنٹی سی لٹکائی ہے یہ بھی کپڑے لٹکانے کے لئے اور یہ کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے ہزبین کو ملا تھا بیسٹ پلیئر کا وارڈ یہ کافی ہیوی ہے تو یہ انہوں نے یہ پر اٹکا دی بچے ہوتے ہیں ایک دور میں تو انہیں شوق ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا تو خیر اب تو بڑے ہو گئے ہیں اب اتنی ونیڈی فینٹیسی تو یہ ہے جی میرا سوفا اور میں اس کو ڈسٹنگ کرنا اس کی میں بھول گئی تو یہ ہے جی مٹی یہاں میں بہت آتی ہے کافی ساری آندھی آتی ہے نا تو کافی مٹی آ جاتی میں اتنی سفائی کرتی ہوں لیکن دوبارہ سے نا یہ پھر سے وہی حال ہو جاتا ہے تو ابھی میں نے اس کی کل ہی ڈسٹنگ کی تھی لیکن یہاں پر تو اتنی مٹی نہیں ہے لیکن یہاں پر دور دور اسی فیل ہو رہی ہے تو خیر میں اس کے پر کور چڑھا دوں گی میری کورز بھی آ گئے ہیں تو یہ سوفا ہے اور یہ سوفے کے ساتھ کی دو سائٹ ٹیبلز ہیں آہ سوری یہ سوفا ہے اور یہ اس کے ساتھ کی دو چیرز ہیں اور یہ جی ہے ایک ٹیبل اور اس کے پر پیار ایسا پھولوں والا کلدستہ جو ہے وہ میں نے اس طرح سے ارنج کر دیا ہے اچھا لگ رہا ہے نا سینٹرمی میری امی نے مجھے لاکر دیا تھا تو میں پاس اور تو کوئی چیز ہی نہیں تو میں نے اسی کوئی ارنج کر دیا اور یہ دیکھیں یہ ہے جی اس کی سیکنڈ وال اور یہ دروازہ جو ہے یہ باہر کی طرف کھلتا ہے گیسٹ بغیرہ کے آنے کے لئے اور یہ جی ہے ایک کلماری اچھا اس میں کیا ہے اس میں کچھ ایسی ڈیکوریشن پیسز بغیرہ رکھے ہوئے ہیں کوئی اپنے میں پاس ہے نہیں کوئی آپ گفت کرنا چاہے تو کر دیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگا ہے یہ ہے جی چارے کل یہ بہت پیاری اور یونیک سی ہے یہ ہیوی بھی کافی ہے کافی پیاری ہے اور یہ بھی اسی طرح کی سینری ہے اور یہ ٹروفی جو ہے یہ بھی میرے اسپن کو ملی تھی اور یہ ہے جی ایک توتا جو کسی زمانے میں بولتا تھا اب شاید اس کے سیل ختم ہو گیا تو بس یہ ہی ہے چھوٹی سی میری ڈرائنگ روم اچھا یہ بہل آپ کو تھوڑ سا بیو رکھا دو یہ کرکی ہے اس کے اوپر میں نے بھی کرٹنز لگا نہیں اور یہاں پر جو ہے یہ ایک وال میرے لگایا ہے ہم لوگوں نے میں اس کے سامنے تو نہیں آ سکتی تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کو میں کچھ تکھاؤں تو تو خیر یہ کافی پیار ہے گولن کر اچھا لگ رہا ہے اچھا اور یہ والی جو ہے یہ ایک ایسے پھورو والی بیل سی ہے وہ بھی میری امی لے کر آئی تھی تو میں نے یہاں پہ دیوار کے ساتھ اس کو لگا دیا اور یہاں پر یہ ایک ہے وال کلاک لگا ہوا تو میں آپ کو دکھا سکوں یہ بھی میری امی لے کر آئی تھی انہوں نے گفت دیا تھا نئے گھر میں شیفٹ آنے پر ہاں ٹائم بھی صحیح بتا رہا ہے تو بس یہ ہے میرا چھوٹو سار برائنگ روم اچھا اس کی میں آپ کو روف دکھاتی ہوں پنکہ بھی میں نے بند کیا ہوا ہے گھر میں بہت ہے لیکن میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو پھر شور ہوتا اور یہ ذرا ایک چھت کا تھوڑا سا منظر ہے تو یہ ہے جی میرا ڈرائنگ روم دنیا کی سب سے چھوٹی بیٹک دنیا کا سب سے چھوٹا ڈرائنگ روم اس سے چھوٹا ڈرائنگ روم کسی کا ہوگا تو ابھی یہاں پہ کرٹنز لگ جائیں گے تو ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کرٹنز ابھی منگوائی نہیں ہیں چلیں منگوائیں گے کسی دن ابھی فیلحال میں سوفو پر ان کا لگانے لگی ہوں تو میں انسا چھوٹا چڑھانے سے پہلے میں آپ لوگ ایک لک دکھا دوں تو میں کور چڑھاتی ہوں اور کور چڑھانے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کور کے ساتھ اچھے لگ رہے ہیں یا بغیر کور کے ٹھیک ہے تو جی یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی سوفا اس کے اوپر کور بھی چڑھا دیئے ہیں اچھے لگ رہے ہیں نا کلر چاہے وہ بھی آلموسٹ میچ کر گیا نا اس کے اولڈ کلر سے جو اس کا پہلے سوفے کا کلر تھا نا اس کے ساتھ یہ دیکھیں کلر میچ کر گیا اور میڈوینوز کے کلر کے ساتھ بھی بہت اچھے سی میچ کر گیا فرنیچر کے کلر کے ساتھ بھی یہ دیکھیں ٹیبل کا کلر بھی سیم بھی لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں اچھے لگ رہے ہیں اس سے پتہ یہ ہے کہ پروٹیکشن ہے ایک تو اور وہ لیدر چڑھی بھی تھی نا تو بچے ہمارے گھر میں آتے رہتے ہیں تو مجھے یہ بھی ڈر لگ رہتا تھا کہ کٹ وغیرہ لگ جاتا تو وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس سے بھی پروٹیکشن ہے اور اگر وہ گندی ہو جائے اس کو تو ساف کرنا مشکل ہے اگر ان کے اوپر مٹی آ جائے اور یہ بہت ہلکی سے لائٹ ویٹ سے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں ان کو جا کے دھو دے سیمپل تو اس سے ساتھ سے مجھے اچھے لگے تھے اور یہ دیکھیں نا ان کے کور جائے یہ کافی فلیکسیبل ہے اس میں لاسٹک بغیرہ جو کیے بھی ہیں تو یہ کافی فلیکسیبل سے کور ہے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ جاتا بائے بائے